بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ پرورام دیکھ سکیں گے ہمارے آج کے معزز مہمان سب سے پہلے مفتی حسد اللہ شہباز صاحب آپ جامد الرشید کے استاد ہیں جامد الرشید کے دالی افتا کے سینئر مفتی ہیں اور عرصہ دراز سے فقہ اور افتا کی تدریس اور اس کی خدمت سے وابستہ ہیں ہمارے دوسرے مہمان مفتی سید عابد شاہ صاحب ہیں آپ بھی جامد الرشید کے استاد ہیں اور دالی افتا کے سینئر مفتی ہیں اور فقہ الحلال کے حوالے سے آپ کا ایک خصوصی نام ہے ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سوالات کے طرف سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا مفتی حسد اللہ شہباز صاحب سے کہ مفتی صاحب پیشاب کی معمولی چھینٹیں کپڑوں پر لگ جائیں تو اس میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشاب کی معمولی چھینٹوں سے مراد اگر اس کی وہ چھینٹیں ہیں جو بالکل سوئی کے ناکے کے برابر ہوتی ہیں اور بالکل معمولی سمجھی جاتی ہیں اس میں تو نماز ہو جاتی ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی دھولیا جائے لیکن نماز اس میں بہرحال ہو جائے گی لیکن اگر زیادہ چھینٹیں لگ گئے ہیں تو پھر اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ان کو جمع کیا جائے اور اس کی مقدار ایک درہم کی بقادر ہو جائے ایک درہم سے زیادہ ہو جائے اگر نجاست غلیظہ ہے تو پھر نماز پڑھنا ایسے کپڑوں میں جائز نہیں ہے ہاں البتہ اگر ایک درہم یا اس سے کم کم ہے تو پھر اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہرحال اس کو بھی دھو دیے جائے تو زیادہ بہتر ہے تو گئے کہ دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ بلکل معمولی سی چھینٹیں ہیں جیسے سوئی کا ناکہ ہوتا ہے اس کے برابر اگر کچھ چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ زیادہ مقدار میں لگی ہوئی ہیں اگر ان کا اندازہ کیے جائے تو سب کو جمع کرنے کے بعد وہ ایک درہم کی بقادر یا ہتھیلی کے گہراؤ کی بقادر اگر اتنا بن جائے گا تو پھر تو گزارا چل جائے گا لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی ایسے کپڑوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک درہم جو ہے وہ ہتھیلی کے جو گہرائی ہے گہرائی ہے اس کے برابر ہے تقریباً یہ ہتھیلی کی جو گہرائی سیدھے اگر اس کے پر پانی ڈال کر اس کو ہاتھ کو سیدھا کر دیے جائے جو جتنا پانی ادھر ٹھہرے گا وہ ایک درہم کی بقادر سنجھے جائے گا جی بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے آئیلینڈ سے عثمان غنی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ زوال کے وقت کی تعریف پیان کر دیں کچھ ٹائم ٹیبلز پر اس کا دوران یہ ایک گھنٹے سے زیادہ کبھی دیا ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اس میں ایک مشہور غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اصل میں دن دو قسم کا ہے ایک دن کو کہتے ہیں نہار شرعی اور دوسرے کو کہتے ہیں نہار عرفی نہار عرفی یہ ہوتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ سارا ایک نہار سمجھا جاتا ہے دن سمجھا جاتا ہے اور یہ عرفی دن کہلاتا ہے اس کا جو نصف ہوتا ہے اس کو نصف نہار عرفی کہتے ہیں اس کا آدھے کو نصف نہار عرفی کہتے ہیں جس کو ہم عمومی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ سورج ہمارے سر پر آ گیا اس کو نصف نہار عرفی کہتے ہیں دوسرا نہار ہوتا ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروبِ آفتاب تک کا وقت ہے تو صبح صادق سے طلوع ہونے کیسے لے کر غروبِ آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو نہارِ شرعی کہا جاتا ہے اور اس کا پھر جو آدھا ہوتا ہے اس کو نصفِ نہار شرعی کہتے ہیں تو دو گویا کہ نصفِ نہار ہو گئے ایک عرفی اور ایک شرعی تو اس میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے اس لیے کہ جتنا صبح صادق سے لے کر طلعِ آفتاب تک کا جو فرق ہے جتنے وقت ہے اس کا دورانیاں آپ سمجھے کہ موتدل علاقوں میں سوا سے ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً ہو جایا کرتا ہے تو یہ فرق ہو جاتا ہے دونوں دنوں کے درمیان میں تو لہذا جب نصفِ نہار کی بات ہوگی تو سوا گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے کا آدھا وہ بھی اتنا نصفِ نہار کے اندر فرق آ جائے گا تو لہذا نصفِ نہار شرعی جو ہوتا ہے وہ نصفِ نہار عرفی سے کچھ دیر پہلے ہوتا ہے تقریباً پونہ گھنٹہ پہلے نصفِ نہار عرفی سے ہوا کرتا ہے نصفِ نہار شرعی تو بعض نقشوں کے اندر یہ کیا گیا کہ نصفِ نہار شرعی سے لے کر نصفِ نہار عرفی تک کے وقت کو مکروح وقت لکھ دیئے گیا ہے اور یہ درست نہیں ہے بلکہ مکروح وقت فقط وہ ہے کہ جو نصفِ نہار عرفی کا وقت ہے یعنی جس وقت سورج بلکل ہمارے سر پر آ جائے یا ہمارے خطے نصفِ نہار پر پہن جائے وہ مکروح وقت ہوتا ہے اور اس سے احتیاطاً پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد ہم کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھی جائے کسی قسم کی نہ فرض نماز نہ واجب نہ قضاء نہ نفل کچھ نماز اسی طرح سجد تلاوت یا نماز جنازہ یہ کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا تو یہ اس سے مراد وہ نصفِ نہار عرفی ہوتا ہے نصفِ نہار شرعی نہیں ہے تو بعض نقشوں میں غلطی سے شرعی سے لے کر عرفی تک کے وقت کو لکھ دی جاتا ہے جو غلطی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف وہ تھوڑے سا وقت ہے تقریباً آپ دس منٹ سمجھ لیں دس منٹ کا ہی یہ وقت ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ناظرین مفتی حسداللہ شعباز صاحب فلقیات کے بھی ماہر ہیں آپ کی مشہور کتاب تفہیم الفلقیات کتب کے نساب میں شامل ہے مدارس کے نساب میں شامل ہے اور آپ پاکستان بھر میں اس حوالے سے دورجات بھی کرواتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے ایک نام اور پہچان اور مقام رکھتے ہیں انہوں نے یہ فلقیات کی نہید باریک بات بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ سائل اور ناظرین سامین اس کو سمجھ گئے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر مشکل پیش آری ہو تو قریب میں آپ کے علماء میں سے جو اس کے ماہر ہوں جو اس کو جانتے ہوں ان کو آپ یہ نقشہ دکھا سکتے ہیں ان سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے نہار کے مطابق انہوں نے یہ ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے اور اس کے حوالے سے آپ اصلاح کروا سکتے ہیں مفتی صاحب سے اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ بارہ بجے کے بعد تحجد کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے یا صبح اٹھ کر ہی تحجد پڑھنا ضروری ہے جو تحجد کی نماز ہے یہ اصل کہا جاتا ہے سو کر اٹھنے کے بعد جو پڑھی جاتی اس کو ہی کہتے ہیں لیکن اس کا مستحب وقت عمومن آرات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کے وقت کو اگر تین برابر حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو آخری جو سلس ہے آخری تہائی حصہ وہ تحجد کا مستحب وقت ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آخر وقت میں اٹھ نہیں پاتے اور ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم اٹھ سکیں گے یا کام زیادہ ہوتا ہے اور رات کو بارہ بجے تک ایک بجے تک کام کرتے ہیں تو ان کو فقہار علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سوتے وقت ہی نماز پڑھ لیا کریں تو آپ کو تحجد کا ثواب مل جائے گا تو بارہ بجے یا اس کے کچھ دیر بعد انہوں نے اگر تحجد کی نماز پڑھ لی ہے تو ان کو تحجد کا ثواب مل جائے گا قیام اللہل وہ تحجد میں فرق کیا جاتا ہے جی ہاں قیام اللہل ایک ہے قیام رمضان ہے ایک تو رمضان کے اندر ہوتا ہے اور ایک غیر رمضان میں ہوتا ہے جو غیر رمضان میں تو وہ تحجد کی نماز اور قیام اللہل کی نماز اس کو کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے رمضان کے اندر جو قیام ہوتا ہے اس کو ہم لوگ تراوی سے تعبیر کر دیں ہیں وہ رمضان کا قیام الگ ہے اور یہ قیام اللہل یہ رات والا ہے یہ عام عمومی غیر رمضان والا یہ الگ ہے اس کو تحجد کی نماز بھی اسی کے برئی طلاع کرتے ہیں جزاکم اللہ مختصر اگلہ سوال آئی لینڈ سے ایک ہمارے ناظر نے کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں جن صورتوں کی دلاوت کرتا ہوں ان میں ذا اور ذال کبھی ایک دوسرے کی جگہ ادا ہو جاتے ہیں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ نماز کے فورا بعد ان صورتوں کی اصلاح کے لیے دیکھ بھی لیتا ہوں اگر ایسی غلطی ہو جائے تو اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی یہ دکھیں انہوں نے جو صورت ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ نماز بڑھتے ہیں تو اس میں ذال اور ذا کی غلطی ہو جاتی ہے یہ آجمیوں میں عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہمارے تلفظ جو ہے نجیے کیونکہ عربی زبان کے ساتھ زیادہ مناسبت نہیں ہے اور اس کے مطابق ہم بولتے نہیں ہیں تو ہمارے ہاں کاف اور قاف اور ساد اور سین اور سا یہ سارے ایک ہی طرح ادا کیے جاتے ہیں زاد اور زا ہے اسی طرح زا اور زال ہے یہ ہمارے ہاں ایک ہی طرح ادا کیے جاتے ہیں اس لیے قرآن پڑھتے وقت بھی عموماً یہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور کسی ماہر جو مشاق کاری ہوتا ہے یا مجود ہوتا ہے اس سے اپنی اصلاح کروانی چاہیے تاکہ صحیح قرآن پڑھ سکے لیکن بہرحال اگر کسی سے کوشش کے باوجود بھی یہ تصحیم نہیں ہو پاتی ہے اور اس کو اس کی فکر بھی ہے تو نماز بہرحال اس سے فاسد نہیں ہوتی نماز ہو جائے گی اس کے اگلا سوال محمد صاحب کوہارٹ سے تفیل احمد کرتے ہیں کہ ایک عورت کے والد کے انتقال ہو چکا ہے وراثت میں حصہ نہیں ملا اب وہ میکے میں قصر نماز ادا کرے گی یا مکمل نماز جبکہ والدہ زندہ ہے ان کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ اگر کسی کی کوئی زمین یا جائداد یا سامان جس جگہ میں رکھا ہوا ہے تو وہ وطن اصلی ہوتا ہے لہذا وہاں پوری نماز پڑھنی ہوگی یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے اور اپنے سسرال میں چلی جاتی ہے پھر اگر سسرال سے میکے تک مدت سفر ہے شرعی سفر واقعی ہے یعنی اٹھتر کلومیٹر تقریبا ہے اتنی سفر مدت بنتی ہے اتنی مسافت بنتی ہے تو پھر وہ اپنے میکے میں جا کر ہمیشہ قصر ہی کرے گی وہ اس کا وطن اصلی نہیں رہتا ہے تو لہذا موجودہ صورت میں بھی اگرچہ ان کی وہاں جائدات موجود ہو یا ان کا وہاں میراس میں حصہ موجود بھی ہو اور وہ نہیں دے رہے یا دے رہے ہیں لیکن وہ ایسی رکھا ہوا ہے انہوں نے تو اس سے اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا یہ وہاں جا کر قصر ہی کرے گی الا یہ کہ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لے اگر پندرہ دن نماز ٹھہرنے کی نیت کرے گی تو پوری نماز پڑھے گی ورنہ قصر ہی ہوگی جی اگلا سوال ریاض سے سرور عالم کرتے ہیں کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا درست ہے تدفین ابھی نہیں ہوئی یا ہو گئی ہو دونوں صورتوں میں کیا حکم ہوگا دیکھیں ہمارے ہاں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے نماز جنازہ وہی ہوتی ہے جس میں میت سامنے ہو پھر اگر میت سامنے ہے تو ایک بار نماز جنازہ پڑھ لی بس وہی کافی ہے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا بھی مکروح ہے اور باقی ایک تدفین ہو گئی ہے اور اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی دو صورتیں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ غائبانہ پڑھ رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں ہے نہیں اور دوسرا یہ کہ آپ قبر پر جا کر پڑھیں تو وہ اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ آپ پہلے نماز نہیں پڑھ سکیں یعنی کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی اور اب تین دن سے پہلے پہلے آپ اس کی قبر پر جا کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ فقط ایک خاص صورت ہے کہ قبر کے اوپر بھی جا کر نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ جائز نہیں ہے تو لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ کا تصور خصوصاً ہنفیہ کے ہاں کوئی نہیں ہے ہم ابھی چلیں گے مفتی عابد شاہ صاحب کے طرف ان سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی کسٹمر پیسے کے بدلے اسی دن کی قیمت کے مطابق ڈالر دیتے ہیں بعد میں دوسرے دن جب اس کو واپس پیسوں سے تبدیل کرتا ہے تو ڈالر کی قیمت کبھی زیادہ کبھی کبھار کم ہوتی ہے کیا یہ صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا یہ سوال تھوڑا سا ببہم ہے اس میں وضاحت کی کمی ہے میں پہلے ارز کر دیتا ہوں کہ ڈالر کی روپے کے ساتھ تبادلے کی دو صورتیں ممکن ہیں اور ہر صورت میں حکم مختلف ہے ایک تو یہ ہے کہ قرض کا معاملہ ہو ایک آدمی دوسرے کو ڈالر قرضہ دے اور پھر بعد میں روپے میں اس کی واپسی کرے تو ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ڈالر کا روپے کے ساتھ بے ہو بے کا معاملہ ہو ادار بے ہو تو ان دونوں معاملات کے حکم میں شرعان فرق ہے قرض کے معاملے کا حکم تو یہ ہے کہ قرض کے بارے میں شریعت کا حصول یہ ہے کہ آپ نے جس کرنسی میں قرض لیا ہے اصل یہ ہے کہ آپ اسی کرنسی میں واپس لینے کے حق دار ہیں الا یہ کہ آپ واپسی کے دن آپس میں بہامی رضا مندی سے کوئی اور کرنسی لینا دینا تے کرتے ہیں تو اس کی شرعان اجازت ہے لیکن اس شرط پر کہ آپ اس دن کی قیمت لگائیں گے جس دن آپ قرضہ واپس لے رہے ہیں تو یہ تو قرضے کی صورت ہے تو ڈالر کا تبادلہ اگر روپے کے ساتھ یہ بطور قرض کے کرتے ہیں یعنی واپسی کے دن یہ تے کرتے ہیں کہ ہم روپے میں واپسی کر لیتے ہیں تو اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا واپسی کے دن کا جہاں تک بے کا معاملہ ہے کہ ڈالر روپے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہو تو اس میں بے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہے ادار بیچ سکتے ہیں اس طرح سے کہ آج میں ڈالر دوں اور ایک مہینے بعد میں تے کروں کہ میں آپ سے روپے لوں گا تو یہ صحیح ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آج کے دن ڈالر کی جو مارکیٹ میں قیمت ہے اس پر معاملہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو سود کا اور ربا کا ہیلہ نہ بنایا جا سکے تو ان دو صورتوں سے ممکن ہے کہ ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہو لیکن پھر بھی میں ارز کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کسٹمر کبھی پیسے کے بدلے میں اس دن کی قیمت کے مطابق ڈالر دے رہتا ہے تو گویا کہ اصل پیسے جو کرنسی ہے دوبئی سے ان کا سوال ہے یا کوئٹس ہے تو جس ملک میں معاملہ ہو رہا ہے اس دن اس ملک کے کرنسی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ ڈالر دے رہتا ہے تو پیمنٹ دوسری کرنسی میں کرتا ہے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے اس دن کی قیمت کے لحاظ سے کی جا سکتی ہے لیکن جو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ بعد میں دوسرے دن جب اس کو واپس پیسوں سے تبدیل کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ واپس وہ کیوں تبدیل کرتا ہے جب ایک آدمی پیمنٹ کر لیتا ہے تو بعد میں واپس تو اس کو نہیں لیتا یا یہ کہ یہ ایک قرضے کے معاملے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کو قرض ڈالر دیتا ہے بعد میں جب واپسی کرتا ہے تو قیمت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے تو اب اس میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا تو میں نے وضاعت کر دی کہ اس میں اگر وہ قرضے کا معاملہ ہے تو واپسی کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا ناظرین سائل کا سوال واضح نہیں تھا جس وجہ سے مفتی صاحب کو اس کی تمام صورتوں کی وضاعت کرنی پڑی اور پھر بھی انہوں نے جو بات ان کو سمجھ آئی اس کا انہوں نے جواب دیا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سوال بلکل کلیر ہونا چاہیے واضح ہونا چاہیے صاف ستری اردو میں ہمیں لکھنا چاہیے اور جو صورت آپ بتانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اپنے وہ صورت بھی بتائیں جو آپ نے جس طرح اس کو کیا ہے تاکہ صحیح بات ان تک پہنچے اور پھر وہ اس کا جواب درست طور پر اسی بات کا جواب دے سکیں جو آپ نے پوچھی ہے مفتی عابشاہ صاحب سے دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون پوچھتی ہے کہ میں ٹویشن ٹیچر ہوں ریزلٹ کے موقع پر بچے کی فٹ اور مٹھائی وغیرہ لاتے ہیں کیا یہ لینا درست ہے جی ان کا کام بظاہر ٹویشن پڑھانا ہے اور نمبرات امتحانات کے یہ نہیں دیتی ہیں بلکہ وہ اپنے سکول وغیرہ ادارے میں امتحان دیتے ہیں گفٹ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے بشرتے کے ایک تو وہ بچے جو ہیں وہ ان کے والدین کی طرف سے ہو اگر وہ چھوٹے ہوں اور اگر وہ بڑے ہوں بالغ ہوں تو بزاعت خود ان سے بھی گفٹ لیا جا سکتا ہے بس اس میں اس کی ریایت ہونی چاہیے کہ اگر عمومی ماحول بعض اوقات ایک چیز کا اس طرح سے بن جاتا ہے کہ اس میں پھر کوئی اگر نہ چاہے دینا نہ دینا چاہے تو اس کو بھی پھر دینا پڑتا ہے تو اس قسم کا ماحول نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے اس کا لین دینا ہونا چاہیے کہ جو اگر نہ دینا چاہے تو وہ نہ بھی دے اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو میں وہ کسی مربت میں آ کر یا آپ کی نرازگی کے ڈر سے نہ دے رہا ہو جی بالکل یعنی نرازگی کا ڈر نہ ہو یا مروت کے دباؤ نہ ہو جی بہت شکریہ اگلا سوال کراچی سے انس یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا لائف انشورنس ہیلتھ انشورنس اور گاڑی کے انشورنس کرانا جائز ہے کچھ مبالک میں ہیلتھ انشورنس کرانا ضروری ہوتا ہے اسی طرح کچھ کمپنی آپ نے ملازمی ہیلتھ انشورنس کراتی ہیں اس بارے میں کیا حکم ہے جی انہوں نے تین قسم کے انشورنس کے بارے میں سوال کیا ایک تو لائف انشورنس اور ایک گاڑی کا انشورنس اور ایک ہیلتھ انشورنس تو انشورنس کے بارے میں چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو اگر وہ کنونشنل انشورنس ہے تو وہ سود قمار غرر وغیرہ پر مشتمل ہے اور اس کی شران گنجائش نہیں ہے لائف انشورنس کی تو بالکل نہیں ہے جہاں تک گاڑی کے انشورنس کی بات ہے تو اس میں ایک قسم کا انشورنس وہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر گاڑی کو آپ سڑک پر بھی نہیں لاسکتے ہیں تھرڈ پارٹی انشورنس جس کو کہتے ہیں تو اس کی تو قانونن مجبوری ہے وہ کروایا جا سکتا ہے اور جہاں تک ہیلتھ انشورنس کی بات ہے تو ہیلتھ انشورنس بھی اگر کنونشنل ہو تو اس کی گنجائش نہیں ہے البتہ اس میں اتنی گنجائش ہے کہ جتنا پریمیم کسی نے جمع کروایا ہو تو اس پریمیم کی حد تک وہ علاج معالجے کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے البتہ ان کا یہ سوال شارجہ سے ہے تو اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر کس قسم کا انشورنس ہے تو اگر وہاں تکافل ہو رہا ہو تو تکافل کی بعض علماء کرام نے گنجائش دی ہے تو اس لئے عرب ممالک سے جو سوالات آتے ہیں تو اس میں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ کس قسم کا انشورنس وہاں پر ہو رہا ہے سب انہوں نے وضاحت اس طرح پوچھا جیسے یہ خود مجبور ہیں یہ ان کا اختیار نہیں ہے مثلا ملازم ہیں اور کمپنی نے کرانا ہے اور ممالک میں رہتے ہیں تو وہاں کرانا ضروری ہے تو ایسی صورت میں یہ دو سوالات ہیں اس لئے غلط فہمی ہو گئی ایک اگلا سوال بھی اس پہ آ رہا ہے تو جی انہوں نے جو کمپنی کی بات کی ہے کہ کمپنی انشورنس کرواتی ہے تو اس کے بارے میں بھی شرعان حکم یہی ہے کہ اگر وہ کنونشنل انشورنس ہے تو ملازم کے لیے کمپنی کے ادا کیے ہوئے جمع کرائے ہوئے پریمیم سے زیادہ استفادہ کرنا جائز نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی سودی معاملہ کرتا ہے اور یہ تیہ کرتا ہے کسی تیسرے آدمی کو کہتا ہے کہ سود میں بجائے اس کے کہ میں سود اصول کرو تم اصول کرو تو ظاہر ہے کہ اس دوسرے شخص کے لیے بھی وہ اصول کرنا جائز نہیں ہوگا ہاں جتنی رقم کمپنی نے جمع کروائی ہے تو اس کی حد تک علاج معالجے سے سہولت کی سہولت سے ملازم فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ بہت شکریہ اگلا سوال شارجہ سے بصیر کاکر صاحب کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں اولاد کی پیدائش کافی مہنگی ہے نارمل ڈریوری کا خرچہ کم سے کم بیس ہزار درہم لگتے ہیں جو کہ پاکستانی ایک لاکھ بنتے ہیں کیا اس صورتحال میں میڈیکل انشورنس کرانا جائز ہے جبکہ اگر پاکستان آیا جائے تو ویزا کا کافی مسئلہ ہوتا ہے جی اس سوال کا جواب میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ اول تو یہ دیکھا جائے کہ وہ کنونشنل انشورنس ہے یا تکافل ہے اگر تکافل ہے تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے اور اگر کنونشنل انشورنس ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے البتہ جس طرح بعض کمپنیوں خود کروا دیتی ہیں یا مجبوری ہوتی ہے کروانا تو اس میں اگر کروا دیا گیا ہو تو پھر جس قدر رقم جمع کروا چکا ہے کوئی ملازم تو اس قدر وہ استفادہ کر سکتا ہے اس سے زیادہ استعمال کرنا اگلا سوال میسیس خان یہ کرتی ہے کہ میری ساس بہت سخت خاتون ہے گریلو جگڑوں کی وجہ سے میں نے نو سال پہلے غصے میں ان کے پرس سے پانچ ہزار روپے نکالے تھے پھر مجھے ندامت ہوئی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ تحفے کے طور پر لفافے میں پانچ ہزار روپے رکھ کر میری ساس کو دے دیں لیکن ساس نے وہ پیسے میری شوہر کو یہ کہہ کر دے دیئے کہ یہ تمہارے سسرال سے آئے ہیں اب میرے لیے کیا حکم ہے کیا میں خاموشی سے وہ پیسے ان کے پرس میں ڈال دوں یا کوئی اور طریقہ بھی ہے جی اگر یہ خاموشی سے وہ رقم ان کے پرس میں ڈال دیں یا ان کی جیب تک پہنچا دیں تو ان کا ذمہ بری ہو جائے گا تو یہ طریقہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ درست ہے بس یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں اگر پانچ ہزار روپے کسی کے پرس میں ڈال دی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے تو مختلف وقتوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ڈال سکتی ہیں تاکہ ان کا جو مقصد ہے کہ یہ بات ظاہر نہ ہو تو وہ مقصد پورا ہو جائے ان کا یہ جذبہ قابل قدر ہے آدمی کو کبھی کوئی زندگی کے کسی بھی حصے میں کتاہی اس سے ہو گئی ہو تو اس کی تلافی کرنی چاہیے لیکن جو مفتی صاحب نے طریقہ بتایا ہے اس میں حکمت کا خیال بھی ضرور کرنا چاہیے اس سب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بیٹے نے صدقہ کرنے کے لیے اپنی ماں کو پیسے بھیجے ہیں ماں نے کچھ پیسے خود رکھ لیے جس کا بیٹے کو معلوم نہیں بعد میں ماں کا انتقال ہو گیا کیا اس کے مال میں سے اس صدقے کے پیسے ادا کرنے ہوں گے یا نہیں دیکھیں اگر یہ رقم جو بیٹے نے بھیجی تھی اس میں اس نے ماں کو وکیل بنایا تھا صدقے کو آگے ادا کرنے کے لیے تو اگر یہ واجب صدقہ تھا اور والدہ کو کوئی حاجت بھی نہیں تھی اس صورت میں تو والدہ کے مال سے ظاہر ہے کہ اگر اس نے یہ رقم استعمال کر لی ہے تو یہ اس کے مال سے لے کر اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے البتہ اگر یہ نفلی صدقہ تھا اور والدہ نے اپنے کسی حاجت کے لیے اس کو لیا ہے تو پھر اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں یعنی اس کو ماں اگر بیٹے کی پیسے سے لے رہی ہے تو یہ اس کو چوری کی طرح کی چیز تصور نہیں کیا جائے آجی نفلی صدقہ اگر ہے تو چونکہ ضرورت اور حاجت کے وقت جو ہے والدین وہ بیٹے کے مال میں سے مال لے سکتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے ضرورت کے لیے تو اس لیے اس کو چوری نہیں کہا جائے گا جناب مفتی عصداللہ شعباز صاحب سے ہم سوالات کچھ کرنا چاہیں گے یہ ایک سوال یہ ہے کہ عام دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے سہری کا وقت فجر سے کتنا پہلے ہوگا دیکھیں عام دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے سہری کا وقت کتنی دیر پہلے ہوگا اس کا تعلق فجر کی نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ صبح صادق کے ساتھ ہے تو ہمارے نقشوں میں جو وقت لکھا ہوتا ہے یہ عموماً وہ وقت لکھا ہوتا ہے جس وقت سورج ہمارے گویا کہ افق سے اٹھارہ درجہ نیچے ہوتا ہے اور اسی وقت پر سہری خانہ بند کر دینی چاہیے ہاں البتہ نماز فجر کی جو ہے اس سے کچھ دیر بعد تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد بڑی جائے باقی یہ سہری خانہ اسی وقت پر بند کی جائے جو عام نقشوں میں وقت لکھا ہوتا ہے عموماً اٹھارہ درجہ زیر افق کا وقت لکھا ہوتا ہے اسی کے مطابق بند کرنی چاہیے اس کا تعلق فجر کی نماز کے ساتھ نہیں ہے صبح صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ہے ان کو نظر آ رہی ہے صبح کی روشنی تو جب ان کو صبح کی روشنی نظر آ جائے تو اس کے بعد پھر کھانا ان کے لئے جائز نہیں ہوگا اس سے پہلے پہلے کھانا کھا سکتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر چھالیس سو درہم کا قرضہ ہے جس میں سے چھتیس سو کے بارے میں میرے بھائی نے کہا تھا کہ وہ تمہاری طرف سے میں ادا کر دوں گا لیکن ابھی تک ادا نہیں کیے تو کیا مجھے زکاة دیتے وقت کل رقم میں سے ہزار درہم منفی کرنے ہوں گے یا چھالیس سو دیکھیں یہ جو انہوں نے ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے یہ محض وعدہ ہے اور ابھی تک ادا بھی نہیں کیا ہے تو جب تک وہ ادا نہ کر دیں اس وقت تک یہ سارا قرضہ ان کے اوپر ہی سمجھا جائے گا زیادہ ان کے ذمہ واجب الادہ ہے تو لہذا اپنی زکاة کا حساب کرتے وقت پورے چھالیس سو درہم ہی کی کمینا کریں گے حال وقت جب وہ ادا کر دیں گے تو پھر زائرہ قرضہ ختم ہو جائے گا ان کے ذمہ سے پھر باقی جتنا برچے کا قرضہ اسی کو منہ کرنا ہوگا یہ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر عمرہ میں سے صدقہ واجب ہو جائے اگر عمرہ میں صدقہ واجب ہو جائے تو مکہ مکرمہ میں ہی دینا چاہیے یا حرم کے علاوہ کسی او جگہ بھی دے سکتا ہے یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ حرم کے علاوہ بھی دیے جا سکتا ہے اس کے لئے حرم کی قید نہیں ہے حرم سے باہر بھی آپ دے سکتے ہیں مثلا پاکستان میں بھی ادا کی جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اگلا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ بیٹا مر جائے اس کی ایک بیوی ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہوں تو کیا اس کے باپ اور بھائی کو حصہ ملے گا یا نہیں جی ہاں اگر بیٹا اور بیٹیاں دونوں ہیں تو باپ کو بہرحال صدوس ملتا ہے چھٹا حصہ اس کو ملے گا تو گویا کہ بیوی کا حصہ ہوگا اور باپ کا حصہ ہوگا اور باقی مال بیٹے اور بیٹی میں لیزہ کریم صلح حضر الانسین یعنی بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو کہہ رہا وہ ملے گا ان کو باپ کو بہرحال حصہ ملے گا بھائی کو نہیں ملے گا یہ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم چار بہنیں ہیں ہمارا ایک ہی بھائی تھا جس کا بائیس سال کے عمر میں پشلے رمضان میں روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا والد صاحب کبھی بیس سال پہلے انتقال ہو چکا ہے الحمدللہ ہم ماں بہنوں نے بھائی کی میت پر اللہ کی توفیق سے بہت صبر کیا مگر کبھی کبھار شدید غم کی وجہ سے میں بھائی کی یاد میں کوئی شاعری لکھ دیتی ہوں اس میں کوئی قباحت یا صبر کے منافع بات تو نہیں اگر شاعری کے الفاظ ایسے نہیں ہیں جس سے بے صبری ٹپکتی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کیونکہ فطری چیز ہے اور اس میں کبھی کبھی آدمی کے دل بھراتا ہے اور اس میں یہ غیر اختیاری طور پر اشار بھی بن جاتے ہیں بس اوقات تو اگر ان میں بے صبری کی چیز یا اور کوئی شریک بہت ان اشار میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ناظرین ہماری بہن نے یہ بتایا کہ ہمارا بھائی روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا شہید ہوا لیکن ہم نے صبر کیا اور صبر میں یہاں تک وہ احتیاط کرتی ہیں کہ وہ شاعری لکھتے ہوئے بھی پوچھ رہی ہیں کہ کہیں یہ بے صبری کے زمر میں تو نہیں آتا اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے واقعات پر لوگوں کے چلے جانے پر ضرور صبر کرنا چاہیے اور یہ بہنیں ہمارے لئے آئیڈیل ہیں کیونکہ عام طور پر خواتین میں بے صبری زیادہ ہوتی ہے نوحہ خانی زیادہ ہوتی ہے لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے بالخصوص خواتین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے ہماری جو بہنیں جو ماں یہاں سن رہی ہیں جو دیکھ رہی ہیں اور اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہیں سب کو اس چیز کا مذاکرہ ضرور اپنے گھروں میں کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے اصل حکم یہ ہے کہ ہم صبر کریں گے کسی قسم کی بے صبری نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرکز پسند نہیں ہے مفتی صاحب سے ہمارا اگلے سوال یہ ہے کہ کیا پورا قرآن پاک ختم کر کے ہی کسی کو اصحال سواب کرنا چاہیے یہ جتنا روزانہ تلاوت کرے اتنے کا اصحال سواب کر دینا چاہیے جتنا روزانہ تلاوت کر رہے ہیں اسی کا اصحال سواب کر دی جائے چاہے وہ ایک صورت ہو کچھ آیات ہو کچھ بھی ہو اس کا سواب مل جائے گا فوت ہونے والے کے لئے اور پورے قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے جناب مفتی آبش شاہ صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو چور یا ڈاکو مار ڈالے کیا وہ شہید ہوگا جی شہید کی جو تعریف فقہ کی کتابوں میں کی گئی ہے اس میں اسی کا ذکر ہے کہ جسے اہل حرب باغیوں یا ڈاکووں نے قتل کر دیا تو ڈاکووں یا چوروں کا قتل کیا ہوا جو شخص ہوگا وہ ظہرے کے دفاع میں قتل کیا جائے گا اور یہ فقی ضابطہ ہے کہ من قتل مدافعا فہوا شہیدون کہ جو اپنے جانمال عزت و عبرو کی عفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے اور شہید کا مطلب دنیاوی اعتبار سے بھی شہید ہوتا ہے یعنی کہ اس کو غسل دیا بغیر انہیں کپڑوں میں کفنا کر خون کے ساتھ وہ دفن کیا جائے گا اور اس کی جنازہ پڑی جائے گا جی شکریہ اگلے سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو کھانا کھلاؤں گا تو کیا وہ عام کھانا کھانا عام لوگوں کو کھلا سکتا ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا کھلانے کی نظر صحیح ہے اور نظر کے بارے میں اصول یہ ہے کہ نظر کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ واجب صدقہ ہوتا ہے جو صرف فقیر یا مستحق زکاة لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو اس لئے مالدار آدمی جو زکاة کا مستحق نہ ہو اس کو اس قسم کا کھانا کھلانا جائز نہیں ہوگا صرف فقیر اور غریب لوگوں کو کھلانا جائز ہوگا جی بہت شکریہ اگلا سوال محمد ساکب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے والد نے یہ منت مانی تھی کہ جو میری پہلی اولاد ہوگی اسے حافظ قرآن بناوں گا اور فلاں بزرگ کے مزار پر اس کے ساتھ زیارت کرنے جاؤں گا ان کی پہلی اولاد میں ہوں حفظ تو میں کر رہا ہوں الحمدللہ لیکن مزار بہت دور ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر اب تک نہیں جا سکا کیا وہاں نہ جانے کی کوئی گنجائش ہے جی مزار پر جانے کی جو بات ہے یا آہد ہے اس آہد کا تو شرعن کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ یہ کسی قسم کی قربت یا عبادت نہیں ہے جہاں تک بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کا آہد ہے تو یہ ایک درست آہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی نے اس طرح کا وعدہ کر لیا ہو تو اس کو یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے اس کی مخالفت اگر وہ کرے گا تو گناہگار ہوگا لیکن یہ ہے کہ مزار پر جانے کا آہد کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو اس لیے یہ اگر وہاں نہ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ان کو نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے بلکہ یہ اگلی سوال یہ ہے کہ اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنوانا چاہیز ہے جی آئی برو بنانے کا جو شریح حکم ہے اس کا وہ اصلا یہ ہے کہ اصلا منع ہے آئی برو بنانے کی شران گنجائش نہیں ہے صرف ایک صورت میں کہ غیر معمولی طور پر وہ پھیلے ہوئے ہوں اس طرح کے وہ عیب معلوم ہوتے ہیں تو اس عیب کا اضالہ کرنے کے لیے وہ معمول کے مطابق اس کو کر سکتی ہیں تو اس کا دار و مدار اس بات پر ہے اس بات پر نہیں ہے کہ شوہر اس کا کہے یا نہ کہے تو اس لیے اگر یہ ضرورت موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں آئی برو بنانا جائز نہیں ہے اگرچہ شوہر کہتا ہو شوہر کے کہنے پر بھی بنانا جائز نہیں ہے اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ شوہر ہی ہو جی مفیس صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بال چھوٹے کروانے کی کس قدر گنجائش ہے جبکہ وہ حجاب کی پابندی بھی کرتی ہو جی بال عورتوں کے اگر اتنے بڑھ جائیں کہ ان کو سنبھالنے میں اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہو رہی ہو یا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بالوں کے جو سر ہوتے ہیں وہ دو ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بیباری ہوتی ہے تو اس کے لیے بال کٹتی ہے تو اس قسم کی یا عجومرہ وغیرہ میں کٹنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس قسم کی ضرورت کے لیے تو بال کٹنا جائز ہے بلا ضرورت بھی اس حد تک کٹ سکتے ہیں کہ یا ایک تو مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو دوسرے فاسق فاجر عورتیں جس طرح بال رکھتی ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو تو مردوں کے ساتھ اور فاسق فاجر عورتوں کے ساتھ اگر مشابہت نہ ہو تو بالوں کو کٹا جا سکتا ہے بلا ضرورت بھی البتہ بہتر یہ ہے کہ بلا ضرورت نہ کٹا جائے یہ اگلی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بی بی سے کہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو ایک ہی بار کہا ہو چند دن بعد اب اس کی بات کو کئی سال گزر گئے تو کیا یہ صحیح عمل تھا اگر نہیں تو اب کیا حکم ہے جی یہ صحیح عمل نہیں تھا یہ لفظ کہ تم میری طرف سے فارغ ہو یہ عرف میں طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس سے ہونے والی طلاق بھی بائین طلاق ہوتی ہے تو اس لیے جب ان شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا تو اس کی بیوی پر ایک بائین طلاق ہو گئی تھی جس کا حکم شرعان یہ تھا کہ وہ تجدید نکاح کرتے دوبارہ نکاح کرتے لیکن بغیر نکاح کے اگر یہ ایک ساتھ رہے ہیں بہت عرصے تک تو یہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اس پر ان کو توبہ و استغفار کرنا لازم ہے اور آئندہ کے لیے ان پر لازم ہے کہ تجدید نکاح کریں تجدید نکاح کے بعد ایک ساتھ رہ سکتے ہیں آئندہ شوہر کو دو طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا ناظرین اس سے ہی بات سمجھ آتی ہے کہ جو طلاق کا معاملہ ہے وہ بہت حساس ہے کیونکہ جیسے ہی طلاق بغیرہ کا مذاکرہ اور الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان یقینی طور پر بہت حرام اور حلال کے بہت درمیان میں ہو جاتا ہے اور نہیں معلوم کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ کئی سال گزر گئے تو کبھی ایسی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو فوراً معلوم کرنا چاہیے اور جو احتیاط کی صورت وہ اس پر عمل کرنا چاہیے اگلا سوال ہمارا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ایک شخص نے بیوی سے غصے میں اور تنگ آ کر کہا میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کن کو یہ چیزیں دے دیتا ہے چیزوں سے مراد بیوی کی دنیاوی تعلیمی دگرییں تھیں یہ بولنے کے فوراً بعد اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کس کے لیے کونسی چیز بہتر ہے کیا ایسا کہنا کلمہ کفر ہے اور اس سے نکاح پر اثر پڑے گا یہ جملہ جو انہوں نے کہا ہے اس کا تعلق ظاہر ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس جملے کا تعلق ہے لیکن ظاہر اس قسم کا کلام جب بولا جاتا ہے تو اس میں مقصد مخاطب کی نلائقی کو اور اس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بیادبی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور اسی لئے یہاں البتہ چونکہ دوسرا پہلو اس میں موجود ہے جس کی طرف ان کا بھی بعد میں ذہن گیا اور انہوں نے فوراً اس کی تصحیح کی تو اس لئے یہ جملہ جو ہے یہ خطرناک تو ہے اس پر توبہ اور استغفار تو کرنا چاہیے البتہ اس کی وجہ سے کفر کا حکم نہیں لگے گا اور نہ ہی تجدید نکاح وغیرہ کی ضرورت ہوگی مفتی صاحب ہمارا آپ سے آخری سوال یہ ہے سبیحہ اسغر نے پوچھا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر عدد چاند رات سے شروع ہو رہی ہو تو انتیس کا اور تیس کا مہینہ گنا جائے گا اور اگر درمیان سے شروع ہو رہی ہو تو پورے تیس تیس دن گنے جائیں گے یعنی پورے ایک سو تیس دن کیا یہ صحیح ہے جی یہ بات بالکل صحیح ہے چاند رات میں اگر شوہر کا انتقال ہو تو ایسی صورت میں تین مہینے چاند کے حساب سے چار مہینے چاند کے حساب سے اور دس دن جو ہے وہ الگ سے شمار کیے جائیں گے اور اگر درمیان مہینے میں کسی وقت انتقال ہو تو پھر ایک سو تیس دن جو انہوں نے لکھے ہیں وہ پورے کرنا لازم ہے تو یہ بات ان کی درست ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے اس اعلان کے دوہرانے کے ساتھ کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ روزانہ شب نو بج کے تیس منٹ پر ہوا کرے گا اور پہلے نو بجے ہوتا تھا اب ٹائم کی تبدیلی کے ساتھ نو تیس پر آپ یہ پروگرام ملاحظہ کر سکیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم